اسلام علیکم عزیز صاحب میرا نام عابد محمود اور میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اور روحانیت میں اس کا کیا مقام ہے اس پروگرام کے حوالے سے جن لوگوں کو اگائی نہیں پلیس تھوڑا سا اگاہ کریں بہت شکریہ سوال کرنے کا عابد صاحب اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ خانقہ سے عابد صاحب نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرامی تصوف کا اسی پر ساری گفتگو ہوتی ہے اور باقی روحانیت میں تصوف کا کیا مقام ہے تو گویا کہ بنیادی مقامی تصوف کا ہے روحانیت میں کیونکہ تصوف کے بغیر روحانیت کے منازل تہہی نہیں ہوتی کیونکہ تصوف کا لفظ جو ہے صفا سے ہے اور صفا کا مطلب ہے کہ اپنے قلب کو صاف کرنا تو قلب کی صفائی جو ہے یہ تصوف ہے قلب کو جو ہے انسان جو ہے وہ ساری برائیوں سے گندگیوں سے اور ساری اخلاق زمیمہ سے جو صاف اور پاک کر دیتا ہے مطلب کبر ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے عداوت ہے یہ سب نکال دیتا ہے اور وہ دل کو بلکو پاک صاف کر دیتا ہے جب پاک صاف ہو جاتا ہے اب اس پر اترے محبت علیہ چھڑکا جاتا ہے جیسے کپڑا جب پاک صاف ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر آپ پرویوم چھڑکتے ہیں اترے محبت علیہ چھڑکتے ہیں ایسی دل جب پاک صاف ہو جاتا ہے اب اس کی صافی جو قلب ہے اس صافی قلب کے اندر اب اللہ کی محبت کا جب وہ اترے چھڑکا جاتا ہے اللہ کی محبت کا چراب اور اشن ہوتا ہے تو روحانیت میں بنیادی مقام ہی تصوف کا ہے اسی تصوف کی علیہن سے جس کو قرآن نے ویوزکیم کہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وزائف اور ذمہ داریاں بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے سکھائیں اس کی تجوید و تحسین دوسرا ویوزکیم تسکیہ نفس کریں یعنی دلوں کو تسکیہ کرنے کو پاک کریں گندگی سے شرک سے بغد سے ہداوت سے اور پھر ویو علیمومل کتاب قرآن کریم کی تعلیم نے یعنی قرآن کریم کی جو الفاظ سکھائیں ہیں ان کے معنی اور مطالب اس کے مسائل اور معنی بیان کریں اور چوتھا والحکمہ حکمت کی تعلیم دے سنت کی تعلیم دے کہ جینا کیسی ہے انسان کی زندگی کے رکھ رکھاؤ کیا ہوں اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے چلنا کیسے یہ نشت و برخواد کردار و اخلاق کیا ہوں گے یہ ساری زندگی کا یہ سننا یہ وہ حکمت و دنائی کی باتیں تو یہ چار وضائف ہیں اس کے دویوزکیم یہ ہے وہ روحانیت و تصوک کی لائن جس سے انسان قلب صافی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرو اپنا تذکیہ کرو کیونکہ یاد رکھیں کہ دلوں کو پاک کرنا تذکیہ کرنا اپنے اصلاح کرنا یہ فرض ہے یہ فرض ہے اور بیعت اختیار کرنا یہ سنت ہے تو بہت اختیار کر کے کسی پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے اب انسان اپنا تذکیہ کرے تو اسلاح فرض ہے اور بیعت سنت ہے اس سنت کو اختیار کر کے انسان اس فرق کی طرف دوڑتا ہے پہنچتا ہے اور پھر انسان اپنی روحانیت کے مناظر کو طے کرتا ہے ماشاء اللہ